مینسٹر آف پاکستان کے معاملے خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم بلاول پوٹر زدداری گفتگو کر رہے ہیں پارا چنار میں موجود ہیں جلسے سے خطاب وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب پتہ چلے گا حکومت کو کہ اپوزیشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب جی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم جو سب خاصی ہے کہ بلاول زدداری جو ہے ہمیں جو لکھتے دیا جاتا ہے وہ وہ گوزے ہیں اور گوزے بھی جن طرح ہمیں بہت سابق پہ چکا ہوں کہ ایک قدر نالائک ہیں کہ یہ پچھلے پنرہ سال میں ایک قومی زبان جھوٹو ہے وہ نہیں سیکھتے اب مسئلہ ایسا یہ ہے کہ یہ بہت بہت کا ایک دروپ ہے کچھوں ٹاکٹر نیزے سارے کے تو ساری زندگی ایک کسے کو چھوٹا کو کہتے رہے ساری زندگی ایک کسے کہتے ایک فائدنے کی باتیں کرتے رہے ایک کسے کو لڑکانی کی باتیں کرتے رہے کسے کو پر کیسز بناتے رہے آج یہ تمام لوگ جب ان کے کرپشن کے مقدمات عدالتوں کے اندر ہیں یہ تمام لوگ آج اٹکھے ہو جائیں عمران خان گزرانے کے لیے ہمارے لیے یہ بہت ہی یہ کم گھا اسمہان کا باعث بھی ہے اور ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک سیٹسریکشن کا باعث ہے کہ اللہ الحق ہے انہوں نے سب چوروں کو کھٹے کیا اور ان سب چوروں کو ملا کے کھڑا کیا ایک سائٹ کو اور جس پر اکیلا عمران خان کھلا ہے جو بات ہم پچھلے ہمارے لیڈر جو بات پچھلے پسی سال پہ کرتے آ رہے ہیں وہ آج پچھ ثابت ہو گئی یہ ایک کی سکھے کے دو روح ہیں یہ نورا کوئی نہیں کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہر طرح کا بیان بازی کریں گے کہ ہم ایک سیٹسریکشن کے خلاف ہیں لیکن ہر حقے پر انہوں نے ایک سیٹسریکشن کے ساتھ نبایا ہے ایک سیٹسریکشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہر حقے پر انہوں نے ایک سیٹسریکشن کے ساتھ دبائی ہے وجہ کیا ہے وجہ ان کا لوٹا ہوا مال ہے کیونکہ ان سب کا طریقہ واردہ دیکھی ہے پہلے حکومت میں آؤ لوٹو اپنے ساتھ والوں کو بھی لوٹنے دو پھر جب انمومت سے چلے جاؤ تو پھر اپنے ساتھ والے جن کو لوٹنے مدد دیتی ان سے پیتا لے کے جو حکومت بیٹھی ہو اس کو بھی سیٹیبلائز کرو اور پھر حکومت میں آگے دوبارہ لوٹو یہ سائیکل ہے نسل یہ سائیکل چل رہا ہے ان کی ہر نسل آگے یہی جام کرتی آ رہی ہے اور کرتی آئے گی لیکن ان کی بدقسمتی اور پاکستان کی مشکس ہوگی کہ ایک وقت آگے عمران خان کھڑا ہے عمران خان وہ ہے جو ان والے طریقے کے استعمال کرنا چاہے تو آج شامتہ کی نشکر دے سکتے ہیں لیکن عمران خان ہٹتے کھڑا ہے ہٹتے کھڑا ہے مشکل راستہ لے گا انشاءاللہ تعالی ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ میں کسی صورت کو ایک اپروائیس نہیں کیا جائے گا اچھا گل صاحب بلاول بھٹو نے وزیراعظم کی اردو پر بھی تنقید کر ساتھ کہا کہ آپ مافیا مانگ رہے ہیں اور ستائیس تاریخ تک کی محلت مانگ رہے ہیں جلسہ ہو جانے دیں اس طرح کی باتیں کیوں ہم نے بلاول نے کس پہ تنقید کی بلاول رہداری ہے وزیراعظم کی اردو پر وہ کہتے ہیں میں تیس سال پر وزیراعظم ستر سال پر بھٹو میں غلطیاں کرتے ہیں اس میں تلاول بھٹو کی جو تماغی حالت لیتا اس کا آپ پر تازہ لگا لیں آپ یہ دیکھئے کہ میں اردو دیکھیم سے پڑا ہوں اور ٹھیک ہے میں اینائیک پر جابی ہوں لیکن بہت ساروں سے اردو بہتر آپ بول دیتے ہیں لیکن امران خان کے ساتھ آکے ہمیں بھی اردو بولنے کا واپس شوق ہوا اردو پر بات کرنے کا واپس شوق ہوا اپنی زبان میں سے جو عام انگریزی کی ہم نے ملاوت کر رکھی کی ہر بات کرتے ہوئے ابھی بھی ہوتی ہم پرائیڈنسٹ نہیں کرتے لیکن ہم سے تو ہوتی ہی تو وزیراعظم نے پاکستان کا قومی زباد ہو یا قومی جبان ہو یا قومی کلچر ہو یا ہمارا مذہب ہو ہر چیز کو ہمیں شان کرنا شان محسوس کرنا جو ہے وہ دکھایا ہے اس لیے بلاول درداری کی اس طرح اس طرح کی یہ کہوں گا بے وزن دواتیں ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو جتنے وہ ہلکے ہیں اس سے بذیت ہلکہ کر کے دکھا رہے ہیں دلال درداری کو میرا ابھی بھی مشورہ ہے ایک تو وہ تیس سال کے بھی تیس سال سے زیادہ کے ہو چکے ہوئے ہیں اور دوسرا میرا مشورہ ہم تو یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے واپس سکول جائیں اردو سیچیں اور اگر باقی سکول میں ان کا اردو کا بیویت تھا تو پھر اس سکول کو سن کریں میں بارل پتہ کرنے والا ہوں اور میں ان کے سکول کو خط ہی لکھنے والا ہوں کہ اگر اس قدر اگر وہ پانچسان میں جب پڑھتے رہے اور وہاں اردو کا پیریٹ ہوگا کوئی لگویی تو جی اردو کی کلاس کی انہوں نے اگر ان کو اس قدر میں یہ کہوں گا بیٹھ ہی اردو سکھائی ہے تو اس سکول کا بھی جو ہے وہ اردو سکھا ہونا چاہیے تو میں پتہ کر رہا ہوں کہ یہ کس سکول میں پڑھیں بایتے سکول کو ایک خط لکھا جاتے گے اور آنے والے جس موسیقے بچے ہیں ان کا پتہ کرنے کی طرح وہ سکول پر بات نہ کریں کامک کام ان کو اردو سے سکھا سکھیں تو آنے والے چند دنوں میں میں یہ سکول پر یہ فارگول کا اپیل ہوئے گے اس سکول کو ایک خط لکھنے گا اچھا